السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام سیگمنٹ قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہیں آج حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے فرزل ہیں یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بادشاہ بنایا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ کر رہے جنہوں انسان اور شیعتین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا آپ کو علم اتا کیا گیا اور ترہ ترہ کی عجیب و غریب سنعتیں آپ کے زمانے میں بروے کار آئیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے باوریتہ سلیمان داودہ وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْ تِقَطَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور سلیمان داود کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ترجمہ کنزل ایمان اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تامبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویروں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گئے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس وغیرہ اپنے تمام نشکروں کو لے کر تائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں بکسرت تھی تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگری تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چونٹی کی اس تخریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر حضرت دیئے چنانچہ رب تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ کنزلیمان یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر حسان درسے ہدایت اس قرآنی واقعے سے چند اسباق کے ہدایات معلوم ہوئے چونٹی کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بسارت و سمات کو عام انسانوں کی بسارت و سمات پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں نمبر دو چونٹی کی تخریز میں معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ خیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوچ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ چونٹی نے وہم لا اشعرون کہا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لا شعوری طور پر ایسا کریں گے ورنہ جان بوچ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے افسوس کہ چونٹیاں تو یہ خیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوچ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے مگر رافضیوں کا گروہ وہ ان چونٹیوں سے بھی گیا گزرہ ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین کے مقدس صحابہ پر تحمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوچ کر حضرت ابی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت پر ظلم کیا معاذ اللہ نمبر تین یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا حسنا تبسم اور مسکراہت ہی ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ یہ حضرات بھی کہہ کہہ مار کر نہیں ہستے خزائن العرفان وما علینا اللہ البلا سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی